السلام علیکم کیا حال جی ٹھیک ہے ایٹھنک آپ لوگ نے میری پہلی ویڈیو ضرور دیکھی ہیں یہ اسی ویڈیو کا سیکوالی ہے اور سیم ڈریس کے ساتھ ہوں اور میں بیٹھا بھی یوں اے سٹیٹکس لاہور میں ہوں اس ٹائم کے اوپر اچھا آج کا ٹاپک جو میں آپ سے بتانا چاہوں گا وہ ہے کہ میرے پاس یہاں پہ کاؤچ پہ آکے ایک بندہ بیٹھتا ہے اور مجھے کہتا ہے ڈاٹ صاحب آپ کتنے گرافٹ لگائیں گے مجھے تو میرے ذہن میں ایک سوال چلتا ہے کہ یہ سوچ رہا ہوگا ڈاٹ صاحب میں پیسے خرص کر رہا ہوں مجھے میکسیمم گرافٹ چاہیے ایسا آپ بھی سوچ رہے ہیں اس ٹائم کے اوپر آئی ایم ہنڈرڈ پرسنٹ شور آپ اس ٹائم پہ یہی سوچ رہے ہیں کہ ڈاٹ صاحب میکسیم گرافٹ لگائیں گے جی میں لگاؤں گا میکسیم گرافٹ اب دیکھنا ہی ہے کہ وہ میکسیم گرافٹ کس چیز پہ بیس تو کر رہے ہیں کہ وہ ڈب لگانا ہے تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں یا یہ میکسیم گرافٹ میں لگاؤں گا اب آپ کے ذہن میں سوال یہ آرہا ہے کہ میکسیم گرافٹ کو کیسے لیے جا سکتا ہے اس کے کچھ حاصل پیرامیٹرز ہیں جو میں آپ کو بتاؤں گا بینگ ایز ای سرجن چونکہ میں ایز ای پلاسٹک سرجن ہوں اور میں ہیر ٹرانسپرانٹ خود کرتا ہوں میں آپ کے اس کے بیک پچیدہ اور بہت سنسیٹیف پوائنٹس آپ کو بتاتا ہوں سب سے امپورٹن چیز پہلی بات آپ کا ڈونر سائٹ آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کا ڈونر سائٹ ہے کتنا آپ کے سر کے پیچھے والے بال ہیں کتنے بھجن اگر آپ کے بال ہیں ہی تھوڑے سے آپ مجھے کہیں ڈاٹ صاحب آپ ہمیں کو پانچزار گرافٹ لگا کے دیں تو پہلی میں تھوڑا سوچوں گا اس کو پتہ نہیں ہے کہ بال کتنے لگائے جا سکتے ٹھیک ہے جی میرے ذہنے تو یہ سوال آئے گا لیکن پھر میرا کام ہے آپ کو بتانا کہ بھجن اس ایریا کے اندر اتنے گرافٹ نکل سکتے ہیں اب وہ کیسے پتہ لگے گا لوگ آپ میسج کرتے ہیں لوگوں کو واتس ایپ کے اوپر صرف ایک میسج ہوتا ہے دو میسج ہمیں آتے ہیں واتس ایپ کے پر کیا ہوتا ہے جی آپ کے ذہنے یہ بات آ رہی ہے جی کہ آپ جب مجھ سے ایک سوال پوچھیں گے تو سر اس کا جواب ہم آپ کو واتس ایپ پر اگزیکٹ نہیں بتا سکتے جو آپ کو بتاتے ہیں سر وہ آپ کو لوٹ رہے ہیں ان سے بچیں ٹھیک ہے سر مشتری خوشیار باش ہونا بہت ضروری ہے اس کے لیے ٹیکنیکل پوائنٹس میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کس بیس پر میکسیم گرافٹ لیے جاتے ہیں کچھ چیزیں نیچر نے بنائی ہیں اور کچھ چیزیں ہمارے ہاتھ میں ہیں نیچر کی بنائیوی کیا چیز ہے وہ ہم جب لینز لگاتے ہیں تب ہمیں پتہ لگتا ہے کہ اللہ نے آپ کو کیا کیا دیا سر کے بیک پر بال کیسے دئیے اس کا کیا تقرار ہے دیکھیں اگر پیچھے گرافٹ کا ڈونر ایریا ڈینس ہے ڈینس کا مطلب ہے زیادہ تھک ہے ہیوی ہے اس میں ایک بال ایک دوسرے سے بال جڑا ہوگا قریب ہوگا دیسٹنس قریب ہوگا یہ نیچر ہے دوسرا پوائنٹ کہہ کہ اگر دیسٹنس زیادہ ہے تو اس میں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہم بال کم نکالیں گے اس میں بال زیادہ نکل سکتے ہیں اس میں بال زیادہ نکالیں گے دیسٹنس زیادہ ہوگا تو ہم پیچھے بھی گنجپن کر دیں گے ٹھیک ہے سر سمجھ آگی اگر ڈیٹیل قریب کے نکالیں گے تو پیچھے گنجپن نہیں ہو سکتا ہم میکسیم بال نکال سکتے ہیں مشین کے ساتھ دوسری چیز کہ ایک گرافٹ سے کتنے بال نکل رہے ہیں کسی کے ایک نکلتا ہے کسی کے دو نکلتے ہیں میکسیمم سات بال بھی نکلتے ہیں جی ایک گرافٹ سے تو اب آپ دیکھیں جس کے ایک گرافٹ بال نکل رہا ہے ایک گرافٹ سے جس کے سات بال نکل رہے ہیں گرافٹ سے تو آپ کیسے کمپیریزن کر سکتے ہیں ڈاٹ صاحب اس کا ریزلٹ بہت اچھا ہے میرا ریزلٹ بہت اچھا نہیں آیا تو یہ چیزیں بھی آپ نے سوچنی ہیں کہ آپ کا ریزلٹ آپ نے کمپیریزن نہیں کرنا ہے کسی کو کہ بھئی اس کا ریزلٹ فلان ڈاکٹر سے اچھا آیا تھا تو میرا بھی اسی کے پاس جاؤں گا تو اچھا آئے گا نو 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 یہ ذہن میں رکھ لیں جی آپ نے ڈاکٹر چوز کرنا ہے ہونا وہ کالیفائیڈ چاہیے یہ امپورٹنٹ بات ہے پیشنٹ کو دیکھ کے اس کے ریزلٹ کو دیکھنے آپ نے اس ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا کیونکہ آپ کا یہ کوئی پتہ نہیں کہ اس کا ریزلٹ اچھا ہے اور اس کا ریزلٹ آپ کا ریزلٹ اچھا نہ آئے ہو سکتا آپ کا ریزلٹ اس سے زیادہ بہتر آ جائے کیونکہ آپ کا ڈونٹ سائٹ اچھی ہے تو یہ تو کہ آپ کو میں نے مائنڈ کلیریفائی کیا آپ کا کہ آپ کے دماغ مچتے ہیں میں بہت سارے سوال چال لی رہوں گے وہ میں نے پک کر لی ہیں ہے نا جی میں نے پک کیا ہے جی سیکنڈ تینگ ہے کہ ایک گرافٹ سے کی طرح بال نکلتے ہیں وہ میں نے آپ کوئی ڈیٹیل بتا دی اب تھرڈ چیز ایمپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ نے جو بال نکالے کیا وہ جب ٹرانسیکشن تھی جیسے فار ایزمپل یہ ایک گرافٹ ہے اس گرافٹ میں دو بال کھڑے ہیں آپ نے یہاں سے پنچ کیا پنچ کرنے کے بعد آپ نے اس کو نکال لیا تو دو گرافٹ نکلائے اس کا مطلب یہ ہوا کہ سرجل اتنا اچھا کوالیفائیڈ اور ٹرینڈ ہے کہ اس نے یہ دو گرافٹ میں دو بال ہی نکالے ہیں اب ایک اننون بندہ ہے اور وہ ٹیکنیشن کوالیفائیڈ نہیں ہے ڈاکٹر کوالیفائیڈ نہیں ہے وہ ٹرینڈ نہیں ہے یہ ٹرانسپلانٹ کے اندر وہ کیا کرے گا جب وہ پنچ کرے گا تو یہ یہاں تو وہ ایسے جائے گا یہاں وہ ایسے جائے گا جی تو یہاں اگر ایسے جا رہا ہے تو ایک بال ضائع ایک بال بچ گیا اگر وہ ایسے جا رہا ہے تو وہ دونوں بال گئے جب اس کو پلک کیا اس میں تو بال ہی کوئی نہیں تھا اس میں جڑی کوئی نہیں تھی تو جب جڑ نہیں ملی تو نیا بال کیسے آئے گا جی ٹھیک ہے سر سمجھ آگئی next thing is کہ اگلا point ہے کہ وہ جو بال آپ نے نکالا ہے اس کو آپ نے cold chain کے اندر store کیا ہے کہ نہیں اگر آپ نے اس کی viability کو maintain کر لیا ہے تو وہ بال جب آپ 6 گھنٹے 7 گھنٹے باہر رکھ کے اس کو دوبارہ لگائیں گے نا تو سر وہ دوبارہ grow کرے گا am I right or not یہ ہے technical چیزیں جو آپ کو میں نے باتیں بتائی ہیں اگلی چیزیں important ہیں کہ آپ بالوں کی care کیسے کرتے ہیں تو یہ تو پہلی بات تو doctor پہ اور nature پہ آگئی third part آپ کے اوپر آگئی کہ آپ نے doctor کی instructions کو صحیح follow کیا کے نہیں کیا کچھ لوگ ایسے بھی ہیں hair transplant کرالیتے ہیں لیکن کیا کرتے ہیں جی بس جی بال کرا لیے باقی nothing is important why not important it is important your post of care is important آپ کی diet important آپ کی nutritious value important آپ کی بالوں کی care important وہ کس نہیں کرنی آپ نہیں کرنی میں حاضر ہوں آپ کے follow up کے لیے میرے whatsapp پہ آپ کوئی question مجھ سے پوچھ سکتے ہیں میرے clinics پہ آپ آسکتے ہیں we have clinics on board ہمارا staff موجود ہے ان کے پاس آپ کوئی سوال پوچھیں تو حضرت صاحب یہ ساری باتیں آپ کے maximum graphs پہ اور آپ کے result کو اچھا بناتی ہیں so i am hopeful آپ جو میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تھوڑا سا میں نے serious وقت اس لیے بات کیا ہے تاکہ آپ کے دماغ میں یہ بات بیٹھے کہ جو باتیں ہیں یہ genuine باتیں ہیں لوگوں کے پیچھے لگ کے اپنے سر کو نہ انڈے لیں ٹھیک ہے سر so i am here for you guys میرا آپ نمبر دیکھ رہے ہیں سکرین کے اوپر میری ویب سائٹ بھی دیکھ رہے ہیں comment box میں کوئی چیز پوچھنی ہے مجھ سے پوچھیں i will answer you love you all have a good day مجھ سے پوچھنی ہے